میکن انڈیا کا دعویٰ تو ان دنوں خوب سنا جا رہا ہے لیکن اس کی اصلی تصویر گوالیر کے جیواجی وشویدیالے میں دیکھنے کو ملی جہاں کبار سے جگار کر الگ الگ موٹے بنائے گئیں جن میں کبار کا سیو پیوک تو ہوا ہی تو وہیں بیروزگاروں کو روزگار بھی مل رہا ہے دیکھیں ریپورٹ میکن انڈیا کا نام تو سب لوگوں نے بہت سنا ہوگا لیکن اس کی واسطے میں تصویر اگر دیکھنی ہوگی تو گوالیر کے جیواجی وشویدیالے میں آئی ہے کیونکہ میکن انڈیا کے ذریعے کسی وشویدیالے یا سلسطان کو کس طرح خوبصورت بنایا جا سکتا ہے وہ بھی کبار کے سامان سے اس کی جھلک گوالیر میں دکھائی دے رہی ہے دیکھ سکتے ہیں مہتمہ گاندی کا سکلپچر بنایا گیا ہے ایک الیفینٹ ہے ہاتھی ہے اور اس کے ساتھ فوڈوال پلیئر بھی دکھائی دے رہے ہیں پرانی تقنیقی کی ٹائپنگ مسین جو زیادہ تر ہمارے سرکاری دفتر یا کوٹ میں نظر آتی تھی اس کو بھی یہاں پر خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اسے کہتے ہیں کبار سے جھگا تصویریں گوالیر کے جیواجی وشویدیالے کی ہیں وشویدیالے پریسر میں کہیں توپ ہے تو کہیں شہید اس نہ رکھ تو کہیں دکھ رہی ہے کرکٹ اور فوٹبال کھیلتے کھلاڑیوں کی مورتی یہ سارے کے سارے ویسٹ میٹریال سے بنایا گیا ہے وہی جیواجی وشویدیالے صوبے کی پہلی انیویسٹی ہے جہاں سالوں سو رکھے کبار کو اکٹھا کر کے مورت روب بھی آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آدھونک تقنیق کو بھی درشایا گیا ہے سیلسی لیتے ہوئے ایک سکلپچر بنایا گیا ہے اس کام میں صرف 15 دن لگے اور اس کو بنانے میں جیسے ہاتھی ہے گاندی ہیں رکشہ ہے رکشہ بجے سے فول بول بلک آسکتے ہیں اس طرح سے رکشہ کپریوں کیا گیا باقی کھیلتے ہوئے ہیں یہ گھوکی والا ہے بیٹ والا بھی ہے اور کرکیٹ والا ہے باقی یونیورسٹی کی بہت سارے گتوڑ دیاں ہیں جو بڑا اس کلچر ہے اس میں شہید اسمارک بنایا ہے ایک پچھے سکلپ لنبا یہ یونیورسٹی جو گتیوے دیاں ہے وہ بنائی ہے جراف کا سیٹ ہے آرمی ٹینگ ہے اس کے لابے گاندی جی ہے اس طرح کے میرلز اس کلچر بنائے ہیں کتنے لوگوں کی ٹیم تھی کتنے لوگ آئے تھے باہر سے کون کون آئے تھے اس میں جو ہے تیرہ لوگوں کی ٹیم تھی ہماری اس میں کولکاتا سے دھیرندر کمار لکھنو سے آجو کمار اور لکھنو سے سنٹوش کمار گوالیر سے قریب دس کلاکار تھے اس میں گورپ کلس ریسٹر تھے ہمارے ہزاری لال ساکیوار سر اور روہیت پیعاپتی پریم کمار کبار سے ایک پیڈر والی کار کو بھی بنایا گیا ہے کیونکہ یہ کار بنائی گئی ہے کبار سے یعنی جو سامان بیسٹس تھا اس کا صحیح اپیوک کر کے ایک کار بنائی جا سکتی ہے بھلائی یہ لمبی ریس میں شامل نہیں ہو سکتی ہو لیکن دیکھنے میں بہتی خوبصورت ہے اور بیٹری بھی اس میں لگائی گئی ہے کوشش کی جائے تو اس کو بنا کر اور اچھا بنا کر مارکیٹ میں اتارا جا سکتا ہے راجو کشوہ نے سائیکل بنائی ہے بیٹری والی پیڈل والی کار اور راجو بھائی یہ بتائیے بیٹری بھی ہے پیڈل بھی ہے سب کچھ ہے اس میں کیا کیا سامان کہا کہا سے کیسے آپ نے اکھٹا کیا اس وشش بدیالے میں یہ ادھیک تر سامان ہم نے کچھ تو لوہیا بیجار سے خرید آتا جو پرانا کبارا تھا جیسے لونہ اور ہیرو پوک کے پئیے یہ جو سٹیرنگ بغیرہ یہ جو کار بغیرہ ٹھیک کرتے ہیں ان لوگوں سے پرچیس کی باقی کچھ سامان جو ہمارے یہاں جیوازی یونیورسٹی میں اینگل بغیرہ پائے بغیرہ انہی کا استعمال کیا گیا ہے کتنا سامان لگا اس کو بنانے میں پوپرلی تو بیسے یہ پندرہ دن میں تیار ہو سکتی ہے لیکن چونکہ کام بھی دیکھنا پڑتا ہے اور بھی کام کرنے پڑتے ہیں اس لئے اس کو کم سے کم ابھی نو مہینے کے قریب لگتے ہیں کبار سے وشش بدیالے کیسے خوصورت بن سکتا ہے اس کے لئے تیرے لوگ کی ایک ٹیم کام کر رہی تھی کچھ کلاکار ہم نے باہر سے بلائے کچھ ہمارے اینوستی کے امپلوئیس تھے اور کچھ ہمارے بچے جو نوہ نے یہ ورکسو پر اٹینڈ کیا اور ان کلاکاروں نے جتنا بھی بشبدیالے کے بیوینے بیواغوں سے جو ویسٹ مٹیریل پرابت ہو گیا تھا اسے بہت اچھے اچھے کلاکٹیاں بنائیں جو ہم نے بشبدیالے کے بیوینے اسٹانوں پر ڈسپلے کر دیا ہے اور بھویس میں بھی ہمارا یہ پلان ہے اسے آگے بڑھائیں گے اور بھی جو ویسٹ مٹیریل ہوگا اسے اکھٹا کریں گے اور اچھا اچھے ستریے جو انا چیزوں کا نرمان ہوگا ہمارے یہاں یونیورسٹی میں بہت زیادہ یہ سامان اکھٹا تھا سارا یہ پورا لوہے کا مٹیریلز پائپس کہیں کچھ انسٹرومنٹ وہ اکھٹے تھے یہاں بیوینے کنن ادھیان کے پیچھے تو جب کلیکشن زیادہ ہو گیا تو ایک آئیڈیا آیا کہ اس کو سب کو اپیوک کرتے ہوئے ہم کوئی ڈیکوریٹیو چیزیں بنا لیں جس سے ہمارے پورا یونیورسٹی میں سوندھیری کرن ہو جائے کبار سے جگار میکن انڈیا کی ایک اچھی پہل ہے جو دوسرے ویشو دیلے بھی اپنے ہاں شروع کر سکتے ہیں وینوٹ شرما نیوز سٹیٹ گوالیت